اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وپی شرح لی سودری ویسیر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامیات میری پیاری بہنوں آج میں جب ویڈیو لے کر آپ کی خدمتیں حاضر ہوئی ہوں یہ جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے فجر کی نماز ادا کریں گی جمعہ کے دن اس وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اگر آپ اس وقت نہ کر سکیں تو آپ زہر کے بعد اس عمل کو لازمی کر لیں گے اثر سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے دروش شریف کا یہ وظیفہ ہے دروش شریف کی ہزاروں برکات میں سے ایک برکت اللہ کی بارگاہ سے اولاد کا حاصل ہو جانا ہے ایسے بہت سے جوڑے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں لیکن جب وہ دروش شریف کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف اولاد دیتا ہے بلکہ بیٹے کی نعمت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے جوڑے ہیں جن کو اولاد عطا کی ہے کیونکہ انہوں نے دروش شریف کو اپنا ذکر بنا لیا تھا تو ابھی حالی میں ایک بہن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے بہت عرصے سے میرے ساتھ کانٹیک میں تھی آج کل میں آپ کے ساتھ جو بھی وظائف شیئر کر رہی ہوں وہ وظائف ہیں جو کہ واقعی سچے واقعات پر مشتمل ہیں جو کہ خواتین نے کی ہے اور اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے یہ بہن جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں تین سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور ان کو شادی کے بعد دکٹر نے بتایا کہ ان کی بچے دانی میں پانی کی تھیلیاں ہیں تو ان کو جو وظیفہ میں نے بتایا ان کے نام کا وظیفہ بتایا ان کو جو نام کے حساب سے ان پر ان کا وظیفہ سوٹ کر رہا تھا وہ ان کو میں نے ان وظیفہ بتایا اور ساتھ نے ان کو تھوڑی گھر کی ریمیڈیز بتائی ہیں ماشاء اللہ سے انہوں نے بلکل اس پر پورا عمل کیا اور پھر ابھی ڈیڑھ سے دو مہینہ ہی شاہد گزرے تھے تو اللہ پاک نے ان کو امید دے دی اس وقت تو میں نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن میں نے ذکر ضرور کیا تھا ان کا اپنی کسی ویڈیو میں تو اب اللہ تبارک وطالع کے حکم سے انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ان کو صحت من بیٹا عطا کیا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ بلکل نارمل ڈیلیور ہوا ہے اللہ تبارک وطالع آگے بھی اس کے لئے آسانیہ کرے اس کی ماں کو اور اس کو صحتت اندرستی عطا فرمائے تو میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرنا چاہوں گی جو کل کے اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نمت عطا کی اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا کہ ان کو پانی کی تھیلیاں بتائی ہیں اور ڈاکٹر مہنگے مہنگے علاج بتاتے ہیں اور بعض وقت تو ڈاکٹر آپریشن کا بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ وظیفہ سٹارٹ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطالع اس کے ذریعے سے آپ کو شفا عطا فرمائے جمعہ کے دن سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ وظیفہ اور آپ نے چودہ دن لی آپ نے ایک مٹوہ اس عمل کو کر لینا ہے اب وہ خواتین جو پیریٹ سے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں نماز کا وقت ہو تو آپ نے اس نماز کے وقت میں اس عمل کو لازمین کر لینا ہے وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں مجھے پہلی مٹوہ سمجھ نہیں ہے میری سبسکرائبر بھی نہیں ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں گی کہ پیج مہوی اسلام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دس مرتبات دروت تاج کو محبت کے ساتھ بیٹھ کر پڑنا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے اور اب سارا دن آپ نے اس پانی کو پینا ہے وہ خواتین کے جن کو بچے دانی میں رسولی ہے تو وہ کم اس کم ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی پییں گی اتنا پانی اپنے پاس رکھیں یا اس پانی کو بڑھا لیں جس پر آپ نے دم کیا ہے اب سارا دن اس پانی کو پینا ہے اور چودہ دن مسلسل اس عمل کو آپ نے کرنا ہے کہ روزانہ جس وقت پہلے دن کیا یعنی فجر کے وقت تو آپ نے دس مرتبات دروت تاج کو پڑنا ہے اگر دس مرتبات فجر کے وقت نہیں پڑھ پاتی کوئی کام ہے یا آپ کی روٹین نہیں بن پاتی تو آپ زہر کے نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتی ہیں اب وہ بہنیں جو پیریٹ سے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن درود پاک وہ پڑھ سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ پاکی کی حالت میں پڑھیں باوضو رہیں بہت محبت سے درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کریں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی کہ اللہ اس درود پاک کی برکت سے جتنی بھی اندرونی بیماریاں ہیں ان کو دور فرما اور مجھے اولاد کی نعمت اتا فرما اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری باقی کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے میرے شوہر کی پریشانیاں بھی دور فرما ہمارے گھر میں محبت اور اتفاق پیدا فرما اور جو بھی دعایں آپ مانگنا چاہتی ہیں آپ اس عمل کے حوالے سے مانگ سکتی ہیں اس پانی کو خود بھی پیئیں اپنے ہزبنڈ کو بھی پلائیں اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم کرے گا جس طرح کہ میری اس بہن کے ساتھ اللہ نے کرم کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چودہ دن آپ نے مسلسل اس کو روزانہ دست مرتبہ پڑھا اور اب اس کے بعد آپ نے پریگننسی ہونے تک آپ نے روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے چودہ دن مکمل ہونے کے بعد آپ نے صدقہ دینا ہے وہ صدقہ آپ نے کیا دینا ہے کہ میٹھی چیز پکانی ہے سوائیاں پکائیں کھیر پکائیں اور آپ اس کو خیرات کریں گی چاہے تو گھر پر بچوں کو بلا کر محلے کے یا گریب بچوں کو بلا کر آپ ان کو کھلا دیں یا چاہے تو آپ گھر گھر بانٹ سکتی ہیں لیکن کم از کم پانچ گھروں میں ضرور دینی ہے آپ نے اب جمعہ کے دن آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو اس کے بعد چودہ دن کیا اور اس کے بعد روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت بیٹھ کر آپ نے درورتاج ضرور پڑھنا ہے جب تک کہ آپ کو اولاد نہیں ہو جاتی انشاءاللہ بہت جلدہ آپ پر اللہ کا کرم ہو جائے گا آپ کو صحت مند خوبصورت خود ہی زیادہ مجرب ہے آپ نے بیٹے کے حصول کے لئے اگر کوئی عمل کرنا چاہتی ہے تو آپ یہ والا عمل لازمی کریں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھا گیا ہے کس طرح سے اس کا پروسس کرنا ہے کس طرح سے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ بھی میرے چینل پر بہت سی ویڈیوز ہیں اس حوالے سے اولاد کے حوالے سے بیٹے کے حوالے سے آپ کی بیماریوں کے حوالے سے جو خواتین کی بیماریاں ہوتی ہیں پی سی او ڈی پی سی او ایس کے حوالے سے اور کیا کیا آپ کو ڈائیٹ لینی چاہیے کیا ڈائیٹ نہیں لینی چاہیے بہت آسان طریقوں سے میں سمجھا دیتی ہوں اور اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ جو ہے میسنجر پر مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو مکمل گائیڈنس دوں گی اور آپ بالکل اگر اسی طرح سے چلیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلدہ آپ پر کرم نوازی کر دے گا اور لیکن ہر عمل کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں مکمل اس بات کا منان ہو اس بات کے یقین ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اولاد اطاع کرنی ہے آپ کا یہ کام اب ہو جائے گا اور اللہ کی جو قرآن ہے اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ برکت ہے دروش شریف کی تو کیا ہی بات ہے اگر آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا درد پاک کو اپنا ویڈ بنا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا اور اپنے کمیٹ میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ خود بھی کیجئے گا اپنے پیار کے ساتھ لازمان شیئر کیجئے گا سب کے جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں دروش تاج پڑھ کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اس میں ہونے والی غلطیاں آپ کی دور ہو جائیں تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو رہے ورد دروش پاک جو ہے دروش تاج پڑھ کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی شمعت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ